آج کیا ہے کونسا روزہ ہے بیس میں روزہ اور تاریخ اسلامی میں کیا احسیت ہے بیس میں روزہ کی فتح مکہ کا دین ہے آج بیس میں روزہ کو آقا علیہ السلام نے جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا تھا ایک طویل عرصہ ظلم و ستم کرنے کے بعد آپ اپنے وطن میں بیس رمضان مبارک کو اس انداز میں لوٹے کہ آپ فاتح مکہ بن کر رہا ہے آپ نے کوئی جنگ نہیں کری فاتح مکہ بن کے ہی داخل ہوئے ہیں اور اس کے اثرات پھر کیسے نظر آئے ہیں اب یہ مکہ کی فتح تھی نا وہ بھی دیکھو کوئی تلوار نہیں چلی سوائے چند ایک موقعوں کے جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں آپ داخل ہوئے نا اب جمع غفیر تھا لشکر عظیم تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک وقت تھا جب یہی صحابہ کرام مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آکے کوئی رات کی تاریکی میں کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا کوئی بیوی چھوڑ کے چلا گیا کسی کے بچے وہاں پہنچ گئے تو یہ یہاں موجود تھا کسی کے ماباب یہاں موجود ہیں وہاں چلا گیا کہ ماباب وہاں چلے گئے یعنی عجیب معاملہ تھا اور ظلم و ستم کی تو وہ ایک لمبی داستان ہے جو ابھی ٹائم کم ہے بیان نہیں ہو سکتی انتہائی تکالیف پر ساتھ اچھا سب سے بڑی تکلیف جو ہے نا یہ اپنا وطن چھوڑنا جو ہے نا کہ جبرن آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیا جائے سے فلسطینوں کے ساتھ ان سے یہی کہا جا رہا نا نکلو ہمیں یہاں سے نکلو اب ان کا وطن ہے ان سے کہا جا رہا ان کے اپنے گھر سے نکلو آپ کو اپنے گھر سے بے دخل کیا جائے کوئی دوسرا آکے کہے یہاں سے نکلو پھر کتنی تکلیف دے بات ہیں کہیں بھی آپ چلے جائیں کتنی جگہ مل جائے وطن وطن ہوتا ہے آپ کا اپنا گھر اپنا گھر ہوتا ہے اس جگہ سے حضور علیہ السلام کو بے دخل کیا جا رہا تھا آپ کے ماننے والوں کو جہاں ان کے ابا اجداد کی قبریں موجود تھیں ان کی یادگاریں موجود تھیں پھر مکہ جس کا مرکز بیت اللہ شریف حضور کی جان تھی اس کے اندر غار ایرہ کا حضور نے انتخاب اس لئے کیا تھا غار ایرہ سے مکہ کعبہ نظر آتا تھا وہاں سے ابھی آپ جانے دیکھا ہوگا آپ نے وہاں آپ تو عمارتیں بیش میں آگئی ہیں ورنہ بہت انچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں بیٹھتے تھے وہاں بیٹھ کے جب آپ مشاہدہ کرتے تھے تو سامنے بیٹھ اللہ نظر آتا تھا اس کا انتخاب غار ایرہ کا جو تھا بیٹھ اللہ شریف کی وحثتہ کہ بیٹھ اللہ وہاں سے اللہ کا گھر یہ انسیتی بیٹھ اللہ سے آپ کو کہ وہاں سے بیٹھ اللہ کو دے کہ اللہ کی یاد میں غرق رہتے تھے اسی مکہ سے آپ کو نکالا گیا بہرحال آج جب واپس پلٹے ہیں تو ان لوگوں کے خوشی کا عالم کیا ہوگا یہ کرتویل عرصے بعد اپنے وطن آئے جب آگئے اب جب مکہ والوں نے دیکھا تو یہ تو لشکر عظیم آ گیا ہے اور آپ ان سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے مسلمانوں کا اقصد حاصل ہو گئی تھی کوفار مکہ جمع ہو گئے مسلم مکہ جمع ہو گئے جب جمع ہوئے تو حضور علیہ السلام نے سب پر نگاہ ڈالی اب سب کھڑے ہیں ان میں وہ لوگ بھی کھڑے تھے صحابہ کرم نے قتل کیا اس میں وہ بھی تھے جنہوں نے حضور کے چاہتا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا اس میں وہ لوگ بھی وہ خاتون بھی تھی امیر حمزہ رضی اللہ کا کلیجہ وارک چپایا اس میں وہ شخص بھی موجود تھا جس نے امیر حمزہ کو نیزہ مار کے شہید کیا اس میں وہ شخص بھی موجود تھا جس نے حضور علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کو اونٹ سے نیچے گرا کے زخمی کیا اور اس زخم کی وجہ سے کیونکہ وہ حملہ تھی اس زخم کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے تھے یہ سارے موجود تھے اور آج حضور ان سے بدلہ لے فاتح جب بن کے آتے ہیں تو بدلہ لیتے ہیں یہ قانون ہے جب آدمی چڑھائی کرتا ہے نا اور فاتح بھی ہو جاتا جیت جاتا پھر وہ بدلے لیتا ہے لیکن آقا دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رکم کری اب سب انذار میں تھے کہ اب ہماری قسمتوں کا فیصل ہونے والا ہے اب یہ فاتح بن کر آئے ہیں اب سب کو وہ ظلم جاتے یاد آ رہے ہیں تھی کس کس طرح ہم نے ان کو ستایا ہے کس طرح آگ پہ لٹایا ہے کس کس طرح ان کی خال کھینچی ہم نے کس کس طرح کھینچیوں سے کاتا ہے ان کے جسم کو کھینچیوں سے حساب اکرام کو وہ سب ان کو یاد آ رہا تھا اور اب ڈر رہے تھے کہ آج وہ سارے گن گن کے اگر ہم سے بدلے لیے گئے نا تو آج یہ قادر ہیں تو لے سکتے لے سکتے بدلہ اب سب اپنے اپنے جو کچھ کر چکے تھے ان کو یاد کر رہے تھے اور سب حضور کے سامنے کھڑے تھے عوام بھی اور سردار بڑے بڑے سردار بھی آقا علیہ السلام نے سب پہ ایک نگاہِ التفاق ڈالی اور فرمایا کہ آج تم لوگوں کو مجھ سے کس بات کی تبقہ ہے عجیب جملہ تھا آج تم لوگ کیا چاہتے ہیں میں تمہیں کہ کیا رویہ کیا سلوک کرنے والا ہوں اس جملے سے انہیں تھوڑی سی حمد بندی تو انہوں نے پتہ کیا کہا انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمارے بھائی ہیں مکہ والے برادری کے حوالے سے برادری نہیں وطن کے حوالے سے آپ تو ہمارے بھائی ہیں مکہ ہیں بھائی ہیں آپ تو حسن سلوک کرنے والے ہیں اب انہوں نے حضور کو ان کا حسن سلوک یاد دیلانا شروع گیا آپ تو رحم دینے وغیرہ وغیرہ حضور علیہ السلام نے اگر آپ چاہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دن اب جو اسلام قبول کرے گا اس کے لئے عام معافی کا اعلان ہے اور جو نہیں کرے گا وہ صدا کے لئے تیار ہو جائے مرضی آپشن دے دیا یہاں آپ نے کچھ اور اپنے کردار کی تلوار چلائی آپ نے فرمایا کہ جاؤ آج کے دن تم سب کے لئے عام معافی ہے مکہ والوں کا اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا یہ جو ہم سن رہے ہیں ہم تو سزا کے لئے تیاری کر رہے تھے لیکن یہ کیا ہوا انہوں نے سب کچھ بھلا دیا سب کچھ فراموش کر دیا یہ وہی ہے جس کے نماز کی حالات میں ہم اونٹ کی اوجری لاکے رکھ دیا کرتے تھے یہ وہی شخص ہے عام معافی سبائے چند دیکھ کے وہ ایک شخص تھا جا کے حضور کی گستاخی بہت زیادہ کرتا تھا تو بیت اللہ کے پردے میں جا کے لپڑ گیا تو صحابہ کرام نے آکے حضور کرتا کہا سرکار فلاں فلاں اچھا اس کا نام تھا فلاں فلاں کعبے کے پردے میں جا کے لپڑ گیا ہے اچھا حضور نے اس کے ایک قتل گاڑر نکالا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آپ کے بہت زیادہ گستاخی کرتا تھا تو حضور نے کہا کہ وہ جہاں ملو اسے قتل کرو اچھا اب جب صحابہ کرام اس کے پیچھے بھاگے نہ تو وہ کعبے کے پردے میں جا کے لپڑ گیا اب حرم میں جو مارنا حرام حرم کے اندر جو بھی نہیں مار سکتے کسی کے خون بانا تو صحابہ کرام واپس آگے سرکار وہ حرم کے پردوں میں لپڑا ہوا ہے آپ نے فرمایا اس کو اسی مقام پر قتل کرو کس کو حضور علیہ السلام کے گستاق کو کعبات اللہ کی حرمت آقا علیہ السلام کی حرمت سے زیادہ نہیں ہے بتا دیئے یہ معاملہ اتنا حصہ اتنا نازک ہے حضور علیہ السلام کی عزت و توقیق کا معاملہ اتنا نازک ہے حضور کا گستاق اگر بیت اللہ کے اندر بھی چلا جائے تو اسے وہیں قتل کیا جائے گا بیت اللہ کی حرمت کے کوئی فرق نہیں آئے گا بلکہ بیت اللہ کی عرمت میں شان میں اضافہ ہوگا کیونکہ حضور کی شان میں اضافہ ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو جب پچھالا کہ ان سب کو معاف کر دیا ہے اب ہوا کیا جب حضور نے کہا نا کہ میں ہی تر سب کے لئے معافی ہے تو پھر لوگ جوگ در جوگ آگے بڑھے اپنا دست کرم آگے بڑھائیے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کیجئے لائن قطار بنا کے لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل حضور نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی کوئی شرط نہیں رکھی تھی لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوئے ہندہ نامی وہ خاتون جنہوں نے کلیہ چبھائے تھا وہ بھی پہلے تو جب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے لوگ روک رہی تھی یہ تم کیا کر رہے ہو یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں انہوں نے پناہ مارے قتل کیے تھے جنگ میں یہ مارا تو مارا تھا حضور علیہ السلام کی توجہ نہیں دی اور صحابہ کرام نے بھی بنا کر دیا کوئی ان کو نہ دیکھے بولنے تو جو بول لئے وہ اس کے دل کی بڑھاس نکال نکال کے تھک گئی لوگوں کو روک روکے لئے کوئی نہیں رکھ رہا آخر کار جب اپنے دل کی بڑھاس نکل گئی برا بلا سب کچھ بول کے تھک گئی پھر لائن میں خود بھی لگ گیا آگئے یہ کون لوگ ہیں کس کسیم کے لوگ ہیں اتنا پہلے ظلم کیا اور اب بھی اتنا کچھ بولا لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا مجھے روک یہ بھی لکھا گئے کہ اس کو چھپڑا ہو علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا وقصر فقیر درسوں میں پڑھتا ہے پچھلے کس درس میں پڑھاتا یقین موقع عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں ان تین تلواروں کا استعمال سرکار علیہ السلام نے کر کے دکھایا فتح مکہ کے موقع پہ یقین موقع آپ جیسا یقین خدا کی ذات پر کس کا ہو سکتا ہے امت کو سکھایا ہے اس لائن پر آؤ اللہ پر امید سے قدم آگے بڑھ امید تو کہتا ہے ایک قدم آگے بڑھو اس پر یقین کرو یقین اور پھر جم جاؤ اس کے اوپر یقین موقع عمل پہ ہم عمل فرمانو ذنہ بلے تھوڑا کرو لیکن کنٹینیو کرو اسے یا آج کیا پھر چھوڑ دیا پھر کیا پھر چھوڑ دیا گاڑی آگے چلے گی نہیں تھوڑا کرو کنٹینیو کرو کرتے رہو اسے کیا ہوگا آپ تھوڑے تھوڑے سے چھوڑے سے بہت کی طرف چلے جاؤ گی ایسی ہوگا نا رکھو گے نہیں تو یہی زخیرہ جمع ہو جائے گا یہی زخیرہ ہے لیکن اگر ایسا کیا کہ چلے پھر چھوڑا چلے پھر چھوڑا تو پھر یقین موقع عمل پہ ہم اور محبت پاتا ہے آلام لوگوں کے لئے لوگوں کے لئے اپنے ہاتھ اپنے سینے اپنی آغوش کھول کے رکھو دوستوں کے لئے تو سب کھولتے ہیں دشمنوں کے لئے کھولو وہ جو آپ کو اچھے نہیں لگتے انہیں قریب آنے دو انہیں پاس بیٹھنے دو ان کی بات سنو دوست کی بات تو سب سنتے ہیں اپنی تعریف کرنے والے کے پاس تو اور کوئی جا کے بیٹھتا ہے اسے بٹھا لیتا ہے وہ جس کا تمہیں پتا ہو کہ یہ میرے پیٹ پیچھے یا سامنے بھی میرے لئے اچھے خیالات نہیں رکھتا یا باتیں کرتا ہے اس کے ساتھ بھی تمہارے پاس آ جائے نا تو اگر چائے پلا سکتا اسے چائے پلا دو تھنڈا پانی پلا سکتا تھنڈا پانی پلا دو یہ سوچ کے نہیں کہ یہ میری برائے کرتا ہے میں کیوں اسے پانی پلا ہوں میں کیوں اس کو پانی کا پوچھوں محبت فاتح عالم محبت فاتح عالم محبت یعنی سب کے لئے آپ کی طرف سے ایک جیسی ہو جیسے اللہ کی طرح سے جب میم برستا ہے تو نہیں دیکھتا کہ گناہگار اور کوئی نیک سالے وہ برابر ہی آتا ہے اس سے دونوں فیضیاب ہوتے ہیں تو جب اس کا عبر کرم آتا ہے پھر وہ تخصیص نہیں کرتا تو اللہ کی صفحہ سے متصف ہو جاؤ اللہ کی صفحہ سے متصف ہو کے اور پھر آگے چلیں تو پھر جب اللہ کی صفحہ سے متصف ہو کے کام کرتا ہے پھر اللہ کی غیبی مد اس کی شاملہ آل ہو جاتی ہے عمل پہ ہم محبت فاتح علم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں تین تلواریں ان کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیمانہ میں دین اسلام کو سمجھ کر سمجھ کر سمجھ کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ